جوڑوں کا درد ایک تکلیف دے بیماری ہے جو عموماً عمر رسیدہ افراد کو لاحق ہوتی ہے اس کے مریضوں میں اکثریت خواتین کی ہے طبی ماہرین کے مطابق ہر سو میں سے دس افراد اس مرز کا شکار ہو جاتے ہیں بیماری میں جسم کے کئی جوڑ متاثر ہوتے ہیں جس سے مریض کے ہاتھ پاؤں کی انگلیاں سوچ جاتی ہیں اور ہڈیوں میں درد محسوس ہونے لگتا ہے جوڑوں کے درد میں مبتلا افراد میں مردوں کی نزبت خواتین کی تعداد زیادہ ہے جوڑوں کے درد کی ایک وجہ چپٹی یا مسلس نمہ ہڈی کا کم یا ختم ہو جانا ہوتا ہے جس کے سبب ہڈی سے ہڈی تکرانا شروع ہو جاتی ہے جو شدید درد کا باعث بنتی ہے طبی ماہرین کے مطابق شگر کے مرز میں مبتلا افراد کو جوڑوں کا درد لاحق ہونے کا خطرہ پچاس فیصد تک ہوتا ہے طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ جوڑوں کے درد میں مبتلا افراد کو گوشت کا استعمال کم متوازن غزہ اور روزانہ وردش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کسی حد تک اس بیماری پر قابو پایا جا سکے ڈاکٹرز نے بتایا کہ کم عمر میں گھٹنے اور جوڑوں کے مسائل نہ صرف لڑکیوں میں بلکہ لڑکوں میں بھی بڑھ رہے ہیں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اگر آپ ایک ڈیڑھ انچ تک اونچی ایڈی کی جوتیاں پہنے تو کوئی حرج نہیں لیکن جب ایڈی کی اونچائی چار سے پانچ انچ ہو تو یہ تکلیف کی وجہ بن جاتی ہے اس کے علاوہ پورے دن اونچی ایڈی پہننے سے بچنا چاہیے اگر کسی خاتون کو روزانہ اونچی جوتیاں پہننی ہو تو انہیں ایسی اونچی ایڈی کی فٹویر پہننی چاہیے جن کا سول بھی اونچا ہو اونچی ایڈی کے استعمال کی وجہ موچ یا سپرین آف دی فیٹ آم مسئلہ بن گیا ہے اس مسئلے سے بیس سے پیتیس سال تک کی خواتین زیادہ دوچار ہوتی ہیں ابتدا میں اس میں پیروں میں سوجن نظر آتا ہے لیکن سال دو سال بعد مسلسل اونچی ایڈی پہننے کی وجہ سے پاؤں میں مسلسل درد نسوں میں کھچاؤ پیٹ اور گھٹوں میں درد ہونے لگتا ہے کندوں میں درد وہ ہے جو اکثر رات کو مطلوبہ نیند حاصل کرنے نہیں دیتا جس کی وجہ سے روز مرہ کے معاملات زندگی بھی متاثر ہونے لگتے ہیں ہمارے کندوں کی بناوٹ بڑی پیچیدہ قسم کی ہوتی ہے یہ تین ہڈیوں پر مشتمل ہوتا ہے جن میں کم و بیش تین مسلس ہوتے ہیں ان مسلس اور ہڈیوں کو جوڑنے کے لیے ایک چیز جسے سیک برسل کہا جاتا ہے اہم کردار ادا کرتی ہے یہی کندوں کی حرکت میں بھی نمائع کردار ادا کرتی ہے دن بھر ہمارے کندھے بہت سے اہم کام انجام دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان پر دباؤ لازمی ہو جاتا ہے میٹھے مشروبات کے استعمال میں احتیاط کریں کیونکہ یہ جوڑوں کے درد میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے طبی مہرین کے مطابق جوڑوں کے مریضوں کو میٹھے مشروبات سے پرہز کرنا چاہیے امریکہ میں جوڑوں کے درد میں مبتلا دو ہزار سے زائد مریضوں پر چار سال تک کی گئی تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ میٹھے مشروبات کا زیادہ استعمال کرنے والے افراد کی تکلیف دوگنا تیزی سے بڑھی جبکہ ایسے مریض جنہوں نے مشروبات کا استعمال بلکل نہیں کیا ان میں بیماری بڑھنی کی شرعہ بہت کم پائی گئی برطانوی ادارے کا کہنا ہے کہ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کام کرنے سے پٹھوں اور ہڈیوں کی بیماریوں سے جلد نجات حاصل کی جا سکتی ہے تاہم کئی ڈاکٹروں اور مالکان کا یہ ماننا غلط ہے مہارین اس تحقیق سے اتفاق کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ان کا کہنا ہے کہ اس کا دارومدار کسی بھی شخص کے کام کی نویت پر ہے اگر ایک انسان سخت نویت کا کام کرتا ہے تو ایسی صورتحال میں کام کرنے سے اسے مزید نقصان پہنچ سکتا ہے